اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب ادارت کو اسحاق ڈار کے خلاف کاروائے سے رکھ دیا سترہ جنوی تک ریفرنس پر حکم اپنرائی جاری اسحاق ڈار نے وارنٹ گرفتاری اور اشتہاری قرار دینے کے خلاف کورٹ سے رجوع کیا تھا کراچی میں احتجاجی اساتذہ پر پولس کا دھاوا لاتی چارچ متعدد گرفتار ہارے ہلکاروں نے مظاہرین کو وارٹر کینن سے دھو ڈالا بینرز اور پلے کارڈ بھار دیئے اساتذہ مستقلی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں گورنر بروچستان محمد قان اچکزائی پر خودکش حملے کا منصوبہ ناکام دو دہشتگرد حامد بشیر اور منور گرفتار خودکش جیکٹس اسلحہ اور گولہ بارود پکڑا گیا سبائی وزرداخلہ سفراس بکچی کہتے ہیں دہشتگردوں کا تعلق شجاہ خانزادہ پر حملے کرنے والے گروپ سے تھا کوئی تام ایچ چارچ پر حملے کی تحقیقات جاری دہشتگردوں کی باقیات کے نمونے پنجاب فرانس ایک لیبورچی بشوا دیئے گئے پولس کا کہنا ہے دونوں دہشتگرد کا ناظرہ کا ریکارڈ نہیں ملا وزیر آزم پاکستان شاہد خاکہ نباسی نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر دی آمنو امان دہشتگردی مشرق وستا کی صورتحال پر مشاورت ہوئی نواز شریف کے دوبارہ پارٹی صدر بننے کے خلاف کیس سابق وزیر آزم الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کا جواب نہ آنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ برہم تیرہ جنوری تک جواب جمع کرانے کا ہوتی ڈاکٹر تاہیل قادری کی ڈیڈ لائن کے بعد عوامی تحریک سیاسی جماعتوں سے رابطے تیز پی ٹی آئی کا وفت بھی ڈاکٹر تاہیل قادری سے دوبارہ ملے گا شیخ رشید کے بعد گلوکہ سلمان احمد بی جبارمہ کو پاکستان واپس لانے کے لیے کوشاں امران خان کی سابق بیوی نے دعوت قبول کر لی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد واپس آنے کے کین دہانی کل بھوشن یادف کی ماں اور بیوی ہفتے کو وہگا کے راستے پاکستان آئیں گی پچیس دسمبر کو ملاقات کرائی جائے گی لاہور میں ایک سو چیاسی سے زائد غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز آپریشن کے باوجود غیر قانونی سوسائٹیز کے مالکان عوام کو نوٹنے لگے نیب نے نو سکیموں سے ایک سو بہتر متاثرین کو پیسے واپس لکھا دیئے مہکمہ ایک سائز کا دوہرہ مرہا ٹیکس ادا نہ کرنے پر لاہور کا ایکسپو سینٹر سیل بغیر ادائیگی صرف تین گھنٹے بعد کھول دیا گیا شیخوپورا میں نجی سکول کی طالبہ پانی کی ٹنکی میں گر کر جا وہا کئی گھنٹوں بعد لاش مل گئی اور ناروال کی بلنی کو قید ہو گئی کوٹ کا منشیات فروش خاتون روبی اور بلنی کو دو ساتھ قید اور جنگانے گا